اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد کبیر اور آپ دیکھ رہی ہیں سعودی انفو سموکنگ کرنے والے سگریٹ پینے والوں کے لیے بہت بڑی خبر کیونکہ سعودی عرب میں سگریٹ پر ڈیکس لگ چکا ہے سگریٹ بہت مہنگے ہو چکے ہیں تباکو نویشی پر مزید ٹیکس لگائے جا رہی ہیں تو لوگ جب بھی اپنے ملک سے آتے ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان یا کسی بھی دوسرے ملک سے سفر کر رہے ہیں سعودی عربیہ کے لیے تو وہ اپنے ساتھ سگریٹ کی ایک بڑی تعداد لے کر آتے ہیں تاکہ ان کے دو تین مہینے گزر جائیں لیکن ان کے لیے بری خبر ہے یہاں پر کیونکہ سعودی حکومت نے سگریٹ لانے کی حد مقرر کر دی ہے سعودی محکمہ کسٹم نے مسافروں کو نجی استعمال کے لیے تنباکو کی حد مقرر کر دی ہے تفصیلات کے مطابق سعودی ایف ڈی اے کی جانب سے مقرر کردہ نئے زوابط جاری کر دیے گئے ہیں عمل درامت نو فروری دو ہزار انیس سے ہوگا محکمہ کسٹم کا کہنا ہے کہ کوئی بھی مسافر زیادہ سے زیادہ چوبیس سگار دو سو سگریٹ اور پانچ سو گرام تنباکو لانے کا مجاز ہوگا اس سے زیادہ مقدار روک لی جائے گی اور پندرہ دن کے اندر زبد شدہ سگار سگریٹ اور تنباکو واپس لے جانے کی اجازت ہوگی پندرہ دن کے بعد زبد شدہ تنباکو سگریٹ یا سگار طلب کرنے کا حق نہیں رہے گا امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل سعودی انفو پر نئے ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیجازت دیجئے اللہ حافظ